الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آده وصحبه اجمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعا قالنا اننا فی بخر غم مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا حضور دیجی اپنے جمال کا صدقہ جنابِ حیدر و زہرہ کے لال کا صدقہ حسن خسین کے اہل و غیال کا صدقہ اویسِ قرنی و حضرت بلال کا صدقہ غوثِ اعظم و منِ بے سر و سامہ مددے قبلِ دی مددے قعبِ ایمہ مددے ما گدائیم تو سلطانِ دو عالم ہستی از تو داریم تمع یا شہ جیلا مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستاراتو کشتی بحقِ خاجہِ عثمانِ حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوثُ الاغوزمی زنم دمزی شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم ممبرِ رسول پر جلوہ بار علماءِ کرام خفاظِ عظام مبلغینِ السلام اور اس جشنِ عیدِ ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور جشنِ غوثُ الوراں میں تشریف لائے ہوئے آپ تمام معزز سامعینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دروش شریف پڑھ لیجے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود وکرم منبع العلم والخلم والخکم مبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احباب نے جو موضوع مجھے دیا ہے میں اس موضوع پر بیان کرنے کا آہل نہیں ہوں لیکن حالات ایسے ناگفتہ بے ہو چکے کہ اس وقت تیم ورک کی ضرورت ہے صرف علماء اور خفاظ کرام مبلغین اسلام یہ قوم مسلم کی ڈگمگاتی ہوئی ناؤں کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہنچا دیں اللہ کی رحمت سے تو امید ہے لیکن بظاہر حالات نازک ہیں ان حالات میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے علماء حفاظ مبلغین اسلام کے علاوہ گھر میں والد ہیں والدہ ہیں بھائی ہیں بہنے ہیں دادا ہیں دادی ہیں نانا ہیں نانی ہیں سوج بوج والے رشدار ہیں ان سب کی اس وقت یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو فتنہ ارتداد سر اٹھا چکا ہے اس فتنہ ارتداد سے بالخصوص جو حملہ قوم مسلم کی بیٹیوں پر ہے انہیں بچانے کے لئے اور پھر یہ حملہ صرف ان تک نہیں ہے خبریں ایسی بھی سننے میں آ رہی ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ کچھ خاندان بھی مرتد ہو چکے ہیں میں اس سلسلے میں لاؤ ڈاؤن سے پہلے جب دو لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبر تھی اس وقت میں نے کلام درد بھارا سنایا تھا اس وقت سے میں کوشا ہوں شہر کی جن مساجد تک میری رسائی تھی میں وہاں گیا شاہ پور گیا انترلی گیا نیبا نگر گیا بھونڈی کے شادی کے فنکشن کے اندر جب دو لڑکیوں کے ارتداد کا معاملہ تھا اس وقت میں نے قوم کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے پر بیان دینے کی سعادت حاصل کی وہ آگ تھمنے کو تیار نہیں ہیں جنگل کی آگ کی طرح فتنہ کفر اور ارتداد کی وہ آگ اپنی لپیٹ میں قوم مسلم کی بیٹیوں کو لے رہی ہے اور بڑھتے ہوئے گھر کے دیگر افراد بھی اس میں جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ٹیم ورک کی ضرورت ہے گھر کے مخیہ کی ذمہ داری ہے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس دولت اسلام کی حفاظت کریں جو دولت اسلام اللہ کریم نے مفت میں عطا فرما دی امام اہل سنوات رحمت اللہ تعالی علی رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیار آقا صلی اللہ تعالی علی 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 کے بارہ چچا میں سے دو چچا کو ایمان ملا دس چچا ایمان سے محروم پڑھ کر کے ٹاپ گیا میں وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی 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 جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ان کے محروم تفسیر سورہ علم نشرہ میں پڑھا کہ نو علی السلام اور لود علی السلام کی بیویاں دوزق ہو جاتی ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ جنگ میں آرام فرماتی ہے سبحان اللہ کام گیا کے لئے اللہ رب العزت نے مومن پیدا کیا یہ اس کا فضل و کرم احسان عظیم اس دولت ایمان کی قدر کرنی ہوگی اس دولت ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اس کی اہمیت کو سمجھ نہ ہوگا بیٹی کو سمجھ نہ ہوگا بہو کو سمجھ نہ ہوگا عزیز و آقارد کو سمجھ نہ ہوگا کہ یہ وہ دولت غزمہ ہیں جو اللہ کی مشیط اللہ جانے کہ اس نے اپنے انبیاء کے گھر کے بعض افراد کو نہیں دی اس پندہویں صدی ہجری میں تمہارا پورا خاندان مسلمان تمہارے والد مسلمان تمہاری چچا مسلمان تمہاری بیوی مسلمان تمہاری بیٹی مسلمان تمہاری باہر مسلمان یا اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و کرم و احسان ہے غور کرو لیکن یہ احساس کرنے کے بعد میں یہ دعوت غور و فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس اسلام کی حفاظت کی فکر کرو حضرت ابو دردہ کی حدیث میں ہیں کہ جو ایمان کے چھن جانے سے نڈر ہو جائے گا اس کا ایمان چھن جائے گا یہ حدیث میں ہیں حضرت ابو دردہ کی موبائل جم نیا نکلا سمجھانے کی غرص میں کہتا ہوں چھوٹا موبائل تھا لیکن اس کو زنجیر بان کر کے پاکٹ میں ٹھیلہ چالانے والا بھی رکھتا تھا ہم آشٹر صاحب بھی رکھتے تھے ڈاکٹر صاحب بھی رکھتے تھے چھوٹا سا موبائل ٹین چار ہزار روپے کا زنجیر بان کے رکھ رہے وجہ کیا تھی اس وقت اس موبائل کی اہمیت دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اگر موبائل کھو جاتا تھا تو سم بھی کمپنی سے آپ بند کروا کے دوبارہ چالوں نہیں کر سکتے تھے تھانے پر جانا پڑتا تھا تو جب موبائل نیا نکلا اس کی اہمیت سمجھتے تھے اور جب دھیرے دھیرے موبائل کی اہمیت ختم ہوئی اب موبائل پیسوں والوں کے بچے پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے کا موبائل استعمال کرتے ہیں یہاں پر اوپر کے جیل میں موبائل نے کہا ٹھک ماری لالباق میں جا کے دیکھا موبائل غائب ہو گیا کوئی ملال نہیں وجہ کیا رہی جب موبائل نیا نکلا تھا اس کی اہمیت تھی اس کے امپورٹینس کو سمجھ کر کے اس کی حفاظت کی جاتی تھی اب موبائل کی اہمیت نہیں رہی تو اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا بلا تمثیل حضرات صحابہ اکرام نے ایمان کی اہمیت کو جانا تھا اسلام کی قدر کو سمجھا تھا آخرت کیسی عظیم نعمت ہے اس کو جان لیا تھا جلائے گئے ٹاٹے گئے مارے گئے لیکن اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکلنے نہیں دیا سبحان اللہ میرا عنوان آج خواتین اسلام کی تعلق سے ہے شروع میں کچھ باتیں دوسری سماعت کر لیجئے حضرت سیدہ آمینہ رغوی اللہ تعالیٰ انہا آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ ابوا کی پہاڑی پر جب اپنی زندگی کی آخری مرحلتیں فیل کر رہی تھی اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ سلمہ نہمی سی عمر میں آپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حلیمہ حضرت آمینہ رغوی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں بیٹا اب میں انتقال کرنے والی ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو زندہ ہوا اسے مرنا ہے جو نئی چیز ہے اسے قرآنہ ہونا ہے دھبرانہ نہیں حوصلہ رکھنا اور میں ایسے ہی دنیا سے نہیں جا رہی ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نبی آخر زمان کی نعمت دنیا کو دے کے جا رہی ہوں سبحان اللہ تمہارے ذریعے قیامت تک لوگ ہدایت یاد ہوں گے اور تمہارے ذکر میں میرا ذکر قیامت تک کے لوگ سنتے رہیں گے حضرت آمینہ کیا فرما رہی ہیں میں خیر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں میں نعمت کو چھوڑ کے جا رہی ہوں آج قوم مسلم کی نادان لڑکی کیا ماں باپ شادی نہیں کرتے جب وہ وقت آتا سب سے بڑی مجبوری تو یہاں پر یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی بابندی ہے ورنہ جنتی زیور کے اندر علامہ عبدالنصطفی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں تورات شریف کا حوالہ مشکات شریف سے نقل کر رہے ہیں کہ جس کی بیٹی بارہ برس کی ہو گئی اس نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اگر وہ بدتاری میں ملاوث ہوئی تو اس کا وعبال پھر والوں پر بھی آئے گا ہمارے علماء کو ہماری قوم کی بیٹیوں کی کتنی فکر تھی وہ اس وقت نقل کر رہے ہیں لڑکیوں کے بالک ہونے کے عمر نو سے بارہ سال کی ہے لڑکوں کے بالک ہونے کے عمر بارہ سے پندرہ سال کی ہے بچی نو سال میں بھی بالک ہو سکتی ہے دس یارہ بارہ میں بھی بالک ہو سکتی ہے علامہ عبدالنصطفی آزمی صاحب کے دل میں میری قوم کی بیٹیوں تمہارا درد کتنا تھا فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے اخبار نہ پڑھنے دو جس میں بے حیائی کی خبریں ہوتی ہیں بے حیائی والی تصاویر ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے ناویل نہ پڑھنے دو جو بے حیائی پر مشتمل ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو خراب کردار والی عورتوں کی صحبت سے بچاؤ اس وقت ٹی نہیں تھا اس وقت سینی میں ہر نہیں تھا اس وقت وہ نصیحت فرما رہے تھے کہ اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرو فرماتے ہیں بچی جیسے ہی کچھ سوج بوجھ والی ہو جائے سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام پڑھاؤ اسے کلمہ پڑھاؤ اور سمجھ دار ہو جائے تو اسے قرآن کی تعلیم دلواؤ اور بڑی ہو جائے تو اسے پاکی نا پاکی کے مسائل سمجھاؤ اور جب وہ بڑی ہو جائے تو مزید دینی تعلیم کی جو اسے ضرورت ہے وہ تعلیموں سے دو آج جو لڑکیاں مرتض ہو رہی ہیں یہ میرا وجدان کہتا ہے نیپن اگر میں بیان کیلئے گیا بیان شروع کیا میں نے تھوڑے سے لوگ بیان خط ہونے کے قریب آنے والا تھا پوری مزید بھر گئی میں نے کہا میں اپنے دل میں درد لے کر کے آیا آپ کے یہاں کا کیس پرہان پر میں آیا تھا لڑکی نے نانا کو پہچاننے سے انکار کر دی میں نہیں پہچانتی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی انتظامیہ نے کہا جب وہ آپ کو پہچانتی نہیں تو ہم آپ کے حوالے کیسے کریں اسے میں نے کہا وہ باپ جس کی بیٹی کے ساتھ یہ حدیثہ ہوا ہے وہ خود اسلام کی قدر و قیمت اپنے دل میں اس طور پر نہیں رکھتا ہوگا جس طور پر رکھنے کا حکم دیا گیا اس نے اپنی بیٹی کو موڈرن ایڈیوکیشن تو دلوایا ہوگا لیکن اپنی بیٹی کو قرآن نہیں پڑھایا ہوگا قرآن پڑھایا ہوگا تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی تاقیب نہیں کی ہوگی اپنی بیٹی کو اس نے نماز پڑھنے کی تاقیب نہیں کی ہوگی نماز کے آبے نہیں بنایا ہوگا اگر وہ بچی قرآن پڑھ تھی ابھی مولانا فاروق برکاتی صاحب قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے اگر وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوک کی ہوتی اور آلہ حضرت کا ترجمہ قرآن تنزل ایمان پڑھی ہوتی تو اپنے ایمانی دل پہ ہاتھ رکھے کہیے بھلا وہ لڑکی مرتب ہو سکتی تھی باپ کے حافل ہونے کی غفلت کی بلا بیٹی پر آ رہی ہے اور یہ بلا بیٹی تک کہ نہیں اب ماں باپ اور حافل لوگوں پر بھی مڈلا رہی ہے کہ میرے عزیز ماں باپ تو شادی کی فکروں میں رہتے ہی ہیں رشتہ کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہی ہیں گورنمنٹ کی اٹھارہ سال کی پابندی کی وجہ سے انتظار کرتے ہیں اور اسی بیش میں یہ حادثات ہو جا رہے ہیں کہیں کہیں آدھار کارٹ کو اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں ہم عمر کے اندل اپ ڈیٹ کروا رہی ہیں اور ماذا اللہ رب العالمین یہ حادثہ رورما ہو جا رہا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آخر اس کی روک تھام ہم کیسے کریں آج اس جلسے کے ذریعے بھی لوگ ڈاؤن کے پہلے والے پروگام میں بھی محرم میں جو پروگام ہوا اس میں بھی میں نے اس موضوع کے پر اپنا درد دل بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی بیٹیوں کی آنکھ کھول دے ان کے ماں باپ جاگ جائیں ان کی بیٹیوں پر حملے سے پہلے اپنی بیٹی کے ایمان کی سفٹی کر لیں حفاظت کی فکر کر لیں کیسی محبت بیٹی سے سولاتے ہیں چھاؤں میں دھوپ آ جاتی ہیں ماں تڑپ جاتی ہیں چھاؤں میں کرتی ہے بیٹی کو بیٹیوں کے بارے ان فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیاں جہنم سے آر بننے والی ہیں آج وہی بیٹی نہیں دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نے جگر کا خون پلا پلا کے مجھے پالا ہے میرے باپ نے سر کے پسینے کو ایلی تک بہا کے حق حلال کمائی کھلا کے مجھے پرورش کیا ہے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا ہے تو یہاں پر جو اس نے بھیجا تھا ان کے مقاصد بظاہر نیک ہو کہ ہماری بچی راکٹر بن جائے گی سیزر سے رکے گی نورمنل ڈیریوری مسلمان عورتوں کی کروائے گی ہماری بچی آئی پیس ایسر بنے گی وکیل بنے گی ٹیسر بنے گی لیکشنر بنے گی قوم کو سہارا دے گی قوم کو سپورٹ کرے گی قوم کو پرموٹ کرے گی ان نیک مقاصد کی وجہ سے بھیجھتے ہیں ان کا مقصد بظاہر برا نہیں ہوتا ہے لیکن شیطان نے دیکھ لیا کہ شکارگاہ آج کی مخلوق تعلیم گاہیں ہیں وہ ایڈیوکیشن والے جو سہی طرح ہیں وہی وہ شکارگاہ ہیں ہمارے لیے جہاں ہمیں ہمارے شکار آسانی سے مل سکتا ہے وہ وہی پر ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر شکار کے جال پھیلائے ہوئے ہیں اگر آج ہم نے اپنی بیٹی کو اسلام کی تعلیم نہیں دی قرآن کی تعلیم نہیں دی آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہی پائے دار زندگی ہے یہ اسے نہیں سمجھایا آیا تو آخر ہماری بچی پر اگر شیطان کی طرف سے حملہ ہوا تو وہ کیسے بچے گی حضرت سیدہ آمینہ رہو یا اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں میں خیر دے کے جا رہی ہوں میں دنیا کو نعمت دے کے جا رہی ہوں اے میری بیٹی تیرے ماں باپ تیرا سہرہ اس کے سر باننا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے سبحان اللہ تیرے باپ تیرا رشتہ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جن کے دلوں میں سلام کا نور ہے جن کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت ہے وہ شوہر تجھے دینا چاہتے ہیں جو تیرے ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جانے والا ہوگا اے میری نادھان بیٹی وقت کا انتظار کر اپنے ماں باپ کے احسانات کی قدر کر میرے امام فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا سبحان اللہ جب وہ گھڑی آئے گی سہرے کی کلیاں کھلے گی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے پھر وہ شادی ایسی شادی ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین وہ شادی پر پورا خاندان پورا محلہ پورا معاشرہ خوشیاں بنائے گا دل سے مرک بات دے گا اور اس میں اصل مبارک بات یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے اور اس سے قیامت تک اہل سنت کے عقیدے پر چلنے والی نسل پیدا فرمائے سیدہ خاتون جنت کیا سیدہ امینہ کیا فرما رہی ہے میں خیر دے کے جا رہی ہوں مجھے کوئی ملال نہیں ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں انتخاب کرنے والی ہوں اس لیے کہ میں ایسے تھوڑی جا رہی ہوں محمد الرسول اللہ کو دنیا کو دے کے جا رہی ہوں سبحان اللہ ماشاہ اے میری قوم کی بیٹی تیرا باپ جبکہ مسلمان کے ساتھ میں تیرا رشتہ کرے گا تو تیری کوک سے جو علا جنم لے گی وہ تیرے لیے سواب جاریہ ہوگی اور اگر تُو نے نادانی میں جلد بازی میں اگر اپنا قدم جہنم کی طرف بڑھا دیا اور قرآن و حدیث کے رشادات کو پسے پشتو ڈال کر تُو نے اگر جیون ساتھی کو جنا یہاں پر بھی مسلمان آزاد نہیں ہیں دوستی کرنے تک کے مسلمان کو پابند کر دیا گیا کہ دوستی کرو تو اپنے دوست کے دین کو دیکھ لو کیوں؟ کہ حدیث اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوستی کرنے میں دین کو دیکھنے کا حکم ہے تو رشتہ کرنے میں کس قدر تعقید ہوگی؟ کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے جہاں ہم بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں وہ سیدہ خاتل جنت کی کنیز ہے یا نہیں ہے تو رشتے میں سب سے پہلے دین کو دیکھنے کی تعقید کی گئی ہے دین ہو تو رشتہ کیا جا سکتا ہے اور اگر دین نہیں ہے تو رشتہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ نادان لڑکیاں اپنی آنکھ کھولیں اپنے سماج کو رسوا نہ کریں اپنے ماں باپ کی گردن کو شرم سے نیچا نہ کریں اور ابھی وقت باقی ہے توبہ کر لینے کے بعد پنٹ کی آجانے کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے توبہ قبول فرما لے اور اس شرک سے سچی توبہ ہو جائے شرک والوں سے مکمل طور سے علاہدگی ہو جائے مسلمانوں میں رہنہ سینہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس عظیم اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا تجدید ایمان کی بھی کوشش کرنی ہے آپ کو عزت گئی ہے وہ تو واپس نہیں آسکتی پرانے بڑے بڑھے سمجھاتے تھے بیٹیوں کو نصیت کرنے میں کیا حیات ہی ان کے اندر بلتے تھے بیٹی یہ کانچ کا جلاس ہے اگر اس میں بال پڑ گیا نو تب یہ بال کسی چیز سے جوڑ نہیں سکتا ہے یہ پھٹار جو ہو گئی یہ بال پڑ گیا اب یہ پھٹار دور نہیں ہوگی کوئی چیز سے جوڑ نہیں سکتی ہے تو تمہاری عصمت تمہاری عفت اس شیشے سے زیادہ نازک ہے ایسی پاکی ذا ہے ایسا چمکدار قیمتی ہی را ہے کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی وہ ایسی تعلیم دیتے تھے بچیاں حیاء کے ساتھ والک ہونے کے بعد زندگی گزارنے میں کامیاب رہتی تھے اپنے وقت تو ان کے رشتے ہو جاتے تھے لیکن آج اگر حادثہ ہوئی گیا تو عزت ہو گئی ایمان بظاہر گیا ہے لیکن اگر کوئی بندہ خدا اس نادان لڑکی کو توبہ کرا کے مسلمان بنا سکتا ہو تو کوشش کر لے اللہ تعالی اسے بھی عجرِ عظیم اتا فرمائے گا سبحان اللہ علیہ وسلم اور اس کو بھی اللہ تعالی اس گناہ سے نجات اتا فرما کر اس کی سچی توبہ اللہ تعالی قبول فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا حالات آج ہمارے سامنے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں ظلم و ستم کے اعتبار سے جیسے اسلام قبول کرنے کے بعد حضراتِ صحابِ اکرام پر آئے تھے صحابیات پر آئے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اغلاءِ قلمة اللہ کے لیے نکلے ہیں اور آپ نے سلام کی دعوت دی ہیں حالات چاروں طرف سے مخالف تھے آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری مقدس مام المومنین حضرتِ خدیجتِ کبرا رغی اللہ تعالی انہا دھارست دیتی ہیں اے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں آپ تو لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں آپ دل برداشتہ مت ہونا اللہ کریم آپ کو غالب فاتح مظفر منظور فرمائے گا سبحان اللہ حافظ عورت کی یہ ذمہ داری ہے شوہر کو دین پر قائم رہنے میں مدد دے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے بیوی کو دین پر قائم رہنے میں مدد دے ام المومنین سیدتا سیدتنا آئشہ صدیقہ راہو اللہ تعالی انہا آپ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی ہماری مقدس ماں ہیں کوئی ایڈوکیشن اور مخلوق تعلیم گاہوں اور موڈر ایڈوکیشن کی طرف لبکنے والو یہ کولیفیکشن دنیا تک کے فائدہ دے گا آنکھ بند ہونے کے بعد اس موڈر ایڈوکیشن سے نہ تمہاری بیڑی کو کوئی نفع ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے گا نہ تمہیں ملے گا دنیا کا فائدہ عیش و آرام کی صورت میں مل سکتا ہے تو حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ راہو اللہ تعالی انہا کے بارے میں قریم آقا فرماتے ہیں اے لوگو میرے بعد خمیرہ سے آدھا دین سیکھ لینا سبحان اللہ وسلم عورتیں دین نہیں سیکھ سکتی دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی اللہ اکبر میں نے پڑھا تو دن رہ گیا کہ آہدیث مبارکہ کی روایت میں صحابہ اکرام میں حضرت ابو حریرہ رغی اللہ تعالی انہوں کی روایت سب سے زائر ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں آپ نے روایت کی رہ گیا سبحان اللہ وسلم تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ روایت حضرت ابو حریرہ کی اور حضرت ابو حریرہ کے بعد اگر صحابیات میں کسی کی کثیر روایت کا تذکر آتا ہے تو ہماری مقدسمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے جنہوں نے بائیس سو چس آہدیثیں قریبہ روایت فرمائی تو کیا تمہاری بیٹی آلیمہ نہیں بن سکتی فاضلہ نہیں بن سکتی قاریہ نہیں بن سکتی ہے مولغہ نہیں بن سکتی ہے ارے کچھ نہیں بنے گی سچی مومنہ تو بن جائے گی سچی مسلمہ تو بن جائے گی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تو سیکھ لے گی اپنی بیٹی کے ایمان کی حفاظت کرنا تو سیکھ لے گی مسلمانوں ان مخلوق تعلیم گاہوں سے اس وقت اس جتناب کرنے ہی میں بھلائی ہے چونکہ حملہ ایمان پر ہے تم دنیا کے مستقبل کے شعاران کے لیے ان کو مورن ایجوکیشن کے لیے کالیج بھیجتے ہو یونیورسٹی میں بھیجتے ہو لیکن یہ دنیا کی زندگی فانی ہے مختصر ہے ختم ہونے والی ہے اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی خات جیسی ہے لوگ خات دیکھ رہے ہیں جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے تو اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی تو وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے امام غزالی فرماتے ہیں آدمی کیسی نادا نہیں کرتا ہے جو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے لیے سر کا پسینہ ایڑی تک کے بہا کے لاتا ہے حلال غوزی کمانے نے حلالتان ہو جاتا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس زندگی کی کبھی فکر نہیں کرتا تو میرے عزیز اور ہماری ماں و بہنوں آخرت کی زندگی کی فکر کرو وہ آخرت آباد ہوئی تو تم کامیاب ہو گئی اور وہ آخرت اگر برباد ہو گئی تو تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی حضرت لبینہ یہ حضرت عمر فاروق عظم کی باندی تھی ابتدائے اسلام کے اندر صحابیات پر بھی ظلم و ستم کے پہاں توڑے گئے حضرت عمر فاروق عظم اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت لبینہ کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے لیکن حضرت لبینہ نہیں تھکتی تھی بلکہ سینہ تان کے عمر فاروق عظم سے کہتی تھی اے عمر تم جتنا مار رہا چاہو مجھے مار لو لیکن سنو اگر تم اللہ کے سچے نبی پر ایمان نہیں لاؤگے تو میرا رب ضرور تم سے انتقام لے گا مسلمانوں کلیجہ دیکھو عورت ذات ہیں لیکن مار کھا کر کے اس قامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہیں حضرت زنیرہ ہیں انہیں بھی یہ بھی باندی تھی ان کے قافر مالک نے صدر مارا آنکھوں کی روشنی چلی گئی تانہ دینے لگے دشمن تم نے علاق و عزہ کو چھوڑ دیا اس لئے تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی فرماتی ہیں نہیں میرے رب کی مرضی تھی اگر میرا رب چاہے گا تو مجھے پھر روشنی عطا فرماتے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کا تانہ سنا آقا کریم نے بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھا دیئے مولا زین نیلہ کی آنکھوں کو روشن فرماتے اللہ نے ان کی آنکھوں کی گئی روشنی واپس کر دی یہ ہے استقامت کی بلکت آج ہماری مائیں بہنیں اگر دین و سنیت پر خائم رہے گی دنیا کی زندگی اگر غریبی میں بھی کٹ جائے مفلسی میں بھی کٹ جائے چند جستی میں بھی کٹ جائے لیکن اللہ پالا جنت کی بہریں ضرور عطا فرمائے گا جنتی زیور کتاب کا ہماری ماں و بہنوں کو مطالعہ کرنا چاہیے علامہ عبدالعصفہ عظمی صاحب نے کئی روایت اس طرح کی ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بیٹیوں کے اندر استقامت کا حوصلہ پیدا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی امیر المومنین حضرت امارے فاروق عظم راقی اللہ تعالیٰ انہو یہ رات کو گشت فرما رہے ہیں آپ کی عادت تھی خیر خواہی کے لئے کوئی بھوکا تو نہیں سویا کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کسی پر ظلم تو نہیں ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے روشنی ہو رہی ہے اور رات کا آخری پہر آپ کو تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے رات کے آخری پہر میں لوگ چراغ بجھا دیتے ہیں یا چراغ جل رہا ہے قریب جب ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک ضعیفہ صحابیہ چرخے پر سوت کات رہی ہے اور ناشریف کے اشار پڑ رہی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا پر پاک لوگوں کا جرود ہو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد اے میرے آقا آپ پر پاک لوگوں کا درود ہو اچھی لوگ ہی آپ پر درود بھیجا کرتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صبح کے وقت اپنی امت کے لیے آنسو بہا کے روروں کے دعائیں کرتے ہیں اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا موت کئی وجوہات سے آتی ہے میں نہیں جانتی مجھ کو موت کس وجہ سے آئے گی کب آئے گی میں اس وقت تک کہ اے میرے آقا آپ کی ملاقات کے لیے تڑتی رہوں گی اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت مجھے اور آپ کو اکٹھا کر دے گی کیا مجھے اس وقت تک کہ تڑتے رہنا پڑے گا حضرت امارے فاروق اعظم دروازے کی دہلیس کے باہر سے اشار سن رہے تھے آپ ہمیں آسو آگئے دروازے پہ آگے روحتے ہوئے دستک دیتے ہیں وہ بڑی صاحبی عرض کرتی ہیں کون ہیں فرماتے ہیں عمر بن خطاب عرض کرتی ہیں کہ تم نے میری ناد خانی میں کیوں خلل کر دیا میں تو اپنے کریم آقا کو یاد کر رہی تھی ان کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کر رہی تھی حضرت امارے فاروق اعظم کہتے ہیں دروازہ کھولیے وہ کہتی ہیں عمر تم کو بسے کیا کام ہے فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہوں تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے تم دروازہ کھول دو میری تمنہ یہ ہے کہ میں بھی تمہاری ناد میں شامل ہو جاؤں سبحان اللہ و سبحان اللہ دروازہ کھولتی ہیں حضرت امار کہتے ہیں کہ پھر وہی اشار پڑھنا شروع کیجئے پھر وہی اشار پڑھتی ہیں اور جب وہ اس شیر پہ آتی ہیں کیا جنت مجھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ گھٹا کر دے گی حضرت امار فاروق عظم عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر میرا نام شامل کر دیں اللہ عمر کی روی بخشش فرما دیں خان اللہ عمر فاروق عظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرت امار فاروق عظم کہتے ہیں اگر تم نے سنات میں میرا ذکر کر دیا مجھے شامل کر لیا اللہ کی رحمت سے مجھے بخشش کی امید ہو جائے گی وہ اسلام کی آئیڈیل مائے تھی وہ اسلام کی شہزابیاں تھی بڑھاپے کے عمر ہیں چرخہ کات رہی ہیں اور ناک شریف ہم گنا رہی ہیں دنظرانہ ناک اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں مسلمانوں اسلام کی وہ شہزابیاں ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہماری بیٹیوں کے لئے آئیڈیل ہیں ہماری بیویوں کے لئے آئیڈیل ہیں ہماری پہنوں کے لئے آئیڈیل ہیں ہمیں آقا کریم کی محبت میں زندگی گزارنا چاہیے تاکہ وہ کریم آقا قبر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں اور حشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں اور کچھ گوشے گزار اس موضوع پر کرنا چاہتا احباب کا اصرار ہوا جمعہ میں میں نے جشن آنگید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تاریخی باتیں بیان فرمائیں تو احباب نے فون کر کے مجھے اس پر آمادہ کیا کہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان تاریخی باتوں کو اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جملہ تاریخی باتیں فقط میں نے کتابوں سے نہیں نکالا بلکہ میرے فرزن دیارجمن مولانا محمد حسان ملک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس میں ان کو وہ چیزیں ملیں اور پھر اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا لیکن جس طرح سے قوم میں بیداری چاہیے بیداری نہیں آتی ہے تو احباب کا اصرار ہے کہ اسے پھر سے سنا دیا جائے بتا دیا جائے مغالطے میں ڈالنے والی ایک بولی دو ہزار چبودہ سے ہمارے سننے میں آئی اس وقت سے گردش کر رہی ہے بڑے ممبر سے یہ بولی اٹھی اور اندھی عقیدت کی وجہ سے پورے برحانپور کے اندر پھیل گئی بولی یہ ہے کہ وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی ابو لالا محدودی والے نام نہاد علیہ حدیث غیر مقلب یہ سب اہل سنت میں ہیں یہ افسوس ناک بولی یہ گمراہ کن بولی آج برحانپور کے مسلمانوں کا ایمان دعاوں پہ لگائے ہوئے لوگ عقیدت کونسی اندھی عقیدت کی وجہ سے حق کے ترازوں میں بات کو تول نہیں پا رہے ہیں ایسے درگوں سے میں عرض کر رہوں گا جنگ جمل کے اندر حضرتِ طلحہ مولا علی کے سامنے تمام حجت کے لیے آتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے علی حضرتِ زبیر اشرہ مبشرہ میں سے الحمدللہ میں طلحہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہوں دس جنتی صحابہ میں سے ہوں سبحان اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رغی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی نہ ہونے کے بارے میں کوئی سوچیں نہیں سکتا تو کیا ہم تین تین جنتی ناپ پر جمع ہو سکتے ہیں قربان جائیے بابِ مدینة العلم مولا غلی رقل اللہ تعالیٰ عنہ کے رشاد پر آپ فرماتے ہیں اے طلحہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھے میں تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا تھا اے طلحہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری تلوار ناحق علی پر اٹھی ہو گی جیسے ہی یہ حدیث پاک سننیں حضرتِ طلحہ کہتے ہیں جو تلوار کسی قیمت پر نیام میں نہیں جا سکتی تھی فرمانِ رسول کے آگے ٹوٹ گئی مولا علی نے فرمایا اے طلحہ حق سے لوگوں کو پہنچانو لوگوں سے حق کو مت پہنچانو سبحان اللہ اس اصول کو لے کے جائیے یہ بابِ مدینة العلم کا دیا وہ اصول ہیں اس اصول کے مطابع زندگی گزاریں گے آپ کے ایمان کا ہیرہ آپ کے سینے میں چمکتا ہوا رہے گا اور اسی چمکنے ہوئے ایمان کے ہیرے کے ساتھ اس مدینہ الاولیاء درحان پور کی مقدس ترزمین میں دفن ہونے میں آپ کا انیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ شخصیت پرستی کی طرف گئے آپ نے سید ہونے کا لحاظ کر لیا سید کی کسوٹی کے بارے میں آپ نے فکر نہیں کی آپ نے بڑے منبر کو دیکھا آپ نے بڑے امام کا خیال کر لیا تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے مولا کائنات فرما رہے ہیں حق سے لوگوں کو پہچانو لوگوں سے حق کو مت پہچانو تو اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں حق سے ہم ایمان کو پہچانیں گے حق سے ہم استاد کو پہچانیں گے حق سے ہم پیر کو پہچانیں گے اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں چلاتے ہیں ہمیں ہدایت کرتے ہیں ہمیں اس پر زندگی گزارنے کی تلقیم کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف قرآن و حدیث کے خلاف صحابہ تعوین آئمہ مشتہ دین مزرگان دین اولیاء کاملین بلکہ اسی فرحان پور کے پانس سو سال پہلے کے جید اور سید علماء کے خلاف اگر وہ ہمیں چلاتے ہیں تو اقلمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم خطا نہیں چلیں گے اسی فرحان پور کے اندر جو ہماری رہنمائی کے لیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان میں ایک ذات کا نام ہے حضرتِ شیخ محمد بن فضل اللہ حضرتِ نائبِ رسول رحمت اللہ تعالی دوسری ذات کا نام ہے قطبِ برہان پور حضرتِ سیدنا شاہ بہاوطین باجن رحمت اللہ یہ دو حضرات کو حضور نے بھیجا جاؤ برہان پور جا کر وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرو یہ حضرات کون تھے اہلِ سنت و جماعت کے نمائیتہ تھے اہلِ سنت و جماعت کے علم بردار تھے خود شفاعت کے موضوع پر حضرتِ نائبِ رسول رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے حضرتِ قطبِ برہان پور رحمت اللہ تعالی آپ کے جو شہزادے تھے حضرتِ شاہب الحکیم رحمت اللہ تعالی ان سے حضرتِ شیخ علی متقی برہان پوری فیضیاب ہوا ہیں ان سے شیخ عبدالوحاب متقی رحمت اللہ تعالی فیضیاب ہوا ہیں اور پھر ان سے فیضیاب ہونے کے بعد ذہلی سے شیخ عبدالوحاب مہدی سے دہلی رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ جاتے ہیں علمِ حدیث حاصل کرتے ہیں اور ہندوستان میں آ کر علمِ حدیث کی شاہد کرماتے ہیں سبحان اللہ عنہ برہان پوروالو اپنی قسمت میں ناز کرو ہندوستان والوں کو علمِ حدیث کی جو نمت ملی ہے تمہارے برہان پور کے اس وقت کے حضرتِ شیخ علی متقی برہان پوری شیخ عبدالوحاب متقی برہان پوری کا صدقہ ہے آج بخاری مسلم کی ٹانسلیشن والی بغل میں دبا کے آدمی آتا ہے لوگ تو لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں جو سربراہی کر رہے ہیں وہ دھوکے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں غیر مقلص ہم نہیں ہیں تاریخیں اٹھاؤ کتابیں لیٹھ کے پر موجود ہیں صفاتِ متوشاہ پہ ہاتھ کتاب ان مفتی خلیل الرحمان برہان پوری رحمت اللہ تعالیٰ لیٹی ہے جو تاریخِ برہان پور کے مصنف ہیں انہوں نے فتح المجتہ دی اور یہ کتاب رد وحاویہ میں لکھی ہے اور اس کا تذکرہ گل سن آباد کے جو مفتی تھے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی کتاب میں کیا ہے تو صفاتِ متشابہات کے صفاتِ انتیس پر وہ لکھتے ہیں غیر مقلدین جو کہ شفاعتِ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور بے انتہا تاثب رکھتے ہیں ایمہ اربع امامِ عظم عبو حنیفہ امامِ مالک امام احمد بن حنبل امامِ شافعی کی توہین کرتے ہیں اور تقلید اور تعاینِ مذہب کو شرک کہتے ہیں اور اہلِ سنت و جماعت کو کافر و بشرک کہتے ہیں ان کی اختیار نماز میں جائز نہیں ہے آج دعالیٰ علوم نوریہ اہلِ سنت بدر الاسلام سے جب یہ فتح سنائے جاتا ہے تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ رزوی ہیں یہ شکر پسند ہیں یہ مولانا حمد علیہ خان صاحب کو پرموٹ کرتے ہیں ارے برحان پر والے ہوش کے نہ کھن لو میں نے تیرہ سو چھے ہجری کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کتاب میں اس وقت جو ریفریس دیا گیا اس وقت کے غیر مقلدین ہم اہلِ سنت و جماعت کو اہلِ مہربا کی توحید کرنے والوں کو تاثر و مشیر کر رہے تھے اور آج کا آدمی انہیں اہلِ سنت میں داخل بتا رہا ہے ہم کو اہلِ نا دکھا رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کے ہاتھ دلیل سے خالی ہیں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہیں آپ کا وہ مقام و مرتبہ بھی نہیں ہیں آپ کا وہ منصب بھی نہیں ہیں آپ ادھینٹیک پرسن بھی نہیں ہیں آپ کو وہ رائع شریعت کی طرف سے نہیں دیا گیا کیا آپ یہ بولی بول کر کے برحان پر والوں کو منوالے کہ وہاں بھی جواندی غیر مقلد اہلِ حدیث زماعتِ اسلامی والے یہ سب اہلِ سنت میں ہیں آپ کو کوئی رائع نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے کہ جس کتاب کے بارے میں میں بھی آپ سے بتانے جا رہا ہوں رسول القلام فی بیان المولد والقیام الملقب مرغوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرہ سو ایک حجری کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر کتاب لکھنے والے کون ہیں یہ بھی سنگ لیجئے آل حضرت کے خلیفہ ہیں آج ہم آل حضرت کا نام لیتے ہیں جوغرافیا بدل جاتا ہے چہرے کا یہ آل حضرت کے خلیفہ ہیں الستمداد کے اندر آل حضرت ان کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا دیدار علی کو مولانا دیدار علی کو کب دیدار کراتے یہ ہیں آل حضرت کے خلیفہ ہیں جیسے ہی جس نے عید ملاد النبی کے خلاف اس زمانے میں آواز اٹھی نظر و نیاز کے خلاف آواز اٹھی یا غوث المدد یا علی مشکل کشاہ کہنے پر مخالفت میں آواز اٹھی اولیاء اکرام کے مقدس آستانوں پر جا کر نظر ماننے کے بارے میں جب اختلاف کی آواز اٹھی اسی وقت خلیفہ آل حضرت نے کتاب لکھی کتاب لکھ کے جب سیاحت کرتے ہیں بینگلور کے لمحے سے تذبیق کروائی برہان پور آتے ہیں شاہی جامعہ مسجد کے اس وقت یہ خطیم تحریک برہان پور میں نام لکھاوائے حافظ سید اکرام اللہ رحمت اللہ تعالی ان کے دستخط ہیں اردو میں عربی زبان میں آج تو اردو بولنے میں زبان لڑھ کھڑاتی ہے اٹک جاتی ہے حافظ سید اکرام اللہ بخاری رحمت اللہ تعالی عربی زبان میں تذبیق کر رہے ہیں اور فقط آپ نے نہیں کی میری میدان میں ہم جلاب آپ سے جڑے رہے ہیں ان کے بزرگ حضرت علامہ سید محمد سعادت میر برہان پوری رحمت اللہ تعالی انہوں نے عربی زبان میں اس کتاب کی تذبیق فرمائی نئے محلے کے ہمارے حبار مولانا صاحب تھی ابھی صلی اللہ علیہ مزجد کے اس محلے میں جو قاضی فیملی ہے اس قاضی فیملی کے قاضی حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو ایسی عظیم شان تصدیق فرمائی دو لفظوں میں پوری کتاب کی تصدیق کر کے گوزے کو دھریا کو گوزے میں سمو دیا فرماتا ہے زالکہ کا زالکہ یہ سب حقوں برستہ ہے سبحان اللہ یہ برہان پور کے علماء ہیں ان کی تصدیق ہیں ان کی تصدیقات ہیں اور وہ حضرات جو ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر عمل پیرا ہوں گے کیلئے برہان پورا لوگو تلقیم فرمارے ہیں اسی کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر صحبت وحابی آپ بھی نہ چھوڑی تو پریشان ہی رہو گئے ان حضرات کی مصدقہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہے وحابیوں کی صحبت چھوڑ دیا ہے اور آج وحابیوں کو سننی کا قرار دیا جا رہا ہے بہت عظیم چھوڑ کتاب ہے اور میں نے یہ کتاب اس ٹیج پر دکھا چکا مولانا قاری عرفان نوری صاحب جو ہمارے مدرسے کے استاز ہیں انہوں نے نیٹ کے پر سرچ کر کے بتایا کہ یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے یہ کتاب نیٹ کے پر موجود ہے آپ دیکھ لیئے اس اندر تصدیقات موجود ہیں تو وہ غیر مقلق وہ وحابی ہمیں مشرق کہیں اور آپ اس کو سننی کی کہو یہ کون سی مدنے کے بات ہے اگر ہوش کے ناخن لیتے اپنے عزت پر خیال کرتے تو بھی ایسا نہیں کہہ سکتے تھے دوسرے یہ کہ حضرت شہنشاہ علیہ السرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے تاریخ اولیاء سندھ کے اندر ہے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آپ کے جو فرزند ہیں مولانا خطا محمد محدس انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا فتح المذاہب الاربا آپ کے نام فتح محمد محدس تھا اور ہنفی طریقے نماز کے مطابق نماز عدا کرنے کے لیے مسائل لوگوں کو پہنچانے کے لیے آپ نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا مفتاح السلام یہ سندھی زبان میں شہنشاہ علی سرکار کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے قبلت المذاہب الاربا اور آگے بڑھئے حسانیوں نے جن کتابوں کے نشان دہی کی آپ کے پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی تاریخ برحان فور کے اندر مولانا سید نصیر الدین عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جن کتابوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہمیں معلوم ہوئے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آدمی کا دل بیشین ہو جاتا ہے اللہ اکبر کتابوں کے یہ نام ہیں فرماتے ہیں سائقت الرابیہ قلل فرقت الوہابیت القذابیہ وہابی جھوٹے فرقے پر چمک چیوی تلوار آج الحمدللہ مدرسہ نوریہ والوں کی دل میں اللہ نے تسلف الدین کی نعمت عطا فرمائی تو ہمیں شدت پسند کہتے ہیں ہمیں سخت کلمہ بتائے جاتا ہے ہم تو اسی برحان پور کے تیرونی صدی علماء کو فولو کرنے والے ہیں دوسری کتاب آپ لکھتے ہیں براہین السادہ فی اس بات مذہب اہل سنت اللہ تیسری کتاب آپ نے لکھی ہے ایزاہ الارتدار چوتھی کتاب آپ نے لکھی ہے ساتھ الانوار من کلام سید الابران قسم خدا کی اگر یہ کتابیں آپ کو مل جائیں آپ ہمیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجئے یہ کتابیں ہمیں دیجئے جو آج غلط فیمی پھیلی ہوئی ہے کہہنے سنت و جماعت کا ریپریزنٹیشن کرنے والے جو برلدی علماء ہیں وہ اپنے گھر سے گستاخان رسول کا رجھ کرتے ہیں ان کی یہ غلط فیمی قیامت تک کے لئے گور ہو جائے گی اور اگر غوش سے کام لے سمجھداری سے کام لے تو صرف کتابوں کے نام سے سمجھ لینا چاہیے نمائندگی کر رہے تھے صفات متشابہات میں آگے صاف لکھا مفتی خلیل الرحمن نے ان وہابیوں کی اختیار نماز میں جائز نہیں اور سنادوں آگے کیا تھا وہی جو ہم کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا غدار ہے گستاخر اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے بہت ساری نظیریں بہت ساری کتابیں حسان میں نے نکال چکے ہیں میں نے کتاب لے کے آیا تھا آپ کو اللہ بے لباب بتا دیا دو ہزار چودہ میں یہ کتاب شاہد کر کے کہ وہابی فرقہ ہرگی زہل سنت نہیں ہے اور یہ تو میت ایک عام آدمی تھا ہمارے محبوب العلماء حضرت علامہ عرشہ مفتی سید محبوب عالم صاحب قبولہ دامت برکاتہ القدسیہ والا علیہ نے بھی ہمارے کرم فرما سنیت کا درد رکھنے والے قاری شکیل عالم صاحب ہوئے خلیل صاحب وغیرہ ہوئے جن حضرات نے حضرت کے سامنے یہ ٹینشن رکھا کہ حضور لوگ کنفیز ہو رہے ہیں بولی بڑے ممبر سے بولی بڑے ہر سے بولی سید کی طرف سے تو لوگ مغالطے میں پڑ جا رہے ہیں تو حضور اس کا رد کر دیجئے اس کے بارے میں وضاحت کر دیجئے تو ایک جملہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ حضرت کا ایک ہی جملہ آپ کیلئے کافی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ خود اپنے میں ایک فرقہ ہے سرکار نے کیا فرمایا 73 فرقے ہوں گے ایک جنرلتی ہو گا بہتر دوزاقی ہوں گے تو میری یاد دانس جہاں تک کام کر رہی ہے مفتی صاحب کو اللہ نے فرمایا کہ یہ خود اپنے میں ایک فرقہ ہے اللہ وغیرہ تیمیرے عزیز سرنی حنفی مسلمان بھائیوں یہ برحان تل کے جید سید علماء کی تصدیقات تھیں جن کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو گوشے گزار کر کے آپ کو سمدھانے کوشش کی آج پھر میں نے ارز کر دیا لہٰذا اس کے اوپر آپ عمل پیرا رہیں ہم اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہیں جو سزا دینے کے لیے آدمی چاہتا ہے مسکلی تیار ہیں لیکن اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے ارشادات کی روشنی میں ہیں علماء برحان پور کے ارشادات کی تائید میں ہیں تو میں آپ کو دعوت غور و فکر دوں گا کہ آپ کو میری بات مان لینا چاہیے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش اپر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا اور فرش اسے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا سبحان اللہ اے برحان پور والوں عالی حضرت نے تمہارے لیے ایسی تمنا کی ہے اللہ کریم ایسی ہی موت ہم کو آپ کو سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں و عطا فرمائیں آج کے مقرر خصوصی بولانا حسان ملک موری صاحب تھے ان کا عنوان بھی بہت دل جزب ہے کامیاب کون یہ ملاد النبی کی مقدش شب ہے ملاد النبی کا موقع جو ہے وہ صرف ماہیں ملاد النبی میں نہیں ہوتا ہے انبیاء اکرام اور تمام محبوان بارگاہ ساری زندگی ملاد سریف کرتے رہے یہ ملاد کے مجلس میں آپ حاضر ہیں جنت کی کیاریوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے آپ پر اپنے پروں کا سایہ کیے گئے ہیں سبحان اللہ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے وہ آپ کا مدعا وہاں پر پوشا جائے گا تو عرض کریں گے مولا جہنس تم پر حضرت شمن شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے سکیرے سائے کرم بیٹھے والے کہہ رہے تھے اے کریم ہمیں بخش دے ہمیں محاف فرما دے رب کی رحمت جوش میں آئی گی فرمایے گا میں نے انہیں بخش دیا سبحان اللہ اور کچھ آتے تھے فریسٹرز کر رہے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے رب کی رحمت جوش میں آئے گی فرمایے گا میں نے انہیں جنت بھی انہیں عطا فرما سبحان اللہ تو میرے عزیز جس طرح سکونت ملان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیے بہت تفیس علمی اور نخبخش تقریر ہونے جا رہی ہے مولا کریم آپ کو ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہہ رہے سننے مگر کوئی غلطی ہوئی مولا تعالیٰ معاف فرمائے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کلی زمد واتوب الی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ